جناب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے ان کی گرفتاری سے کیونکہ ایف آئیے جو ہے کسی بیوکت ان کو گرفتار کر سکتا ہے ان کو خواب تھا لیکن وہ تفتیش میں چونکہ پیش ہو رہے ہیں اس وجہ سے عدالتی فیصلہ بھی سامنے آ گیا تو اب ان کے سوال اور جواب یعنی ایف آئیے کے سوال کیا تھے اور شہباز شریف سے کوئی جواب کیا تھے وہ بڑے دلچسپ ہیں لیکن ان سے پہلے وہ ہم اصل کرل صاحب سے جانے گئے بابا ڈوگر صاحب یہ جو کیس نظر آ رہا ہے ایف آئیے ایک موقف کہتا ہے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے حراسہ کیا گیا بہودہ گفتگو کی گئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ جب ایک آپ بنائیں گے سوچ سمجھ کی زیادہ ہے شہباز شریف صاحب بھی بات کر رہے ہوں گے وکلا کے مشاورت سے ہی تو اس کے بعد پھر کس طرح سے تفتیش کو آپ حراس کی سے پاک بنا سکتے ہیں کیا اس کو ریکارڈ کیا جائے دکھایا جائے دالت کا حصہ بنایا جائے دیکھیں ہم جو اس طرح سے سوال کر رہے تھے کیونکہ اب تو فیصلہ آ گیا کہ جی وہ تو جوائن کر رہے ہیں تفتیش میں جا رہے ہیں پیش ہو رہے ہیں یہیں پر رہے ہیں کیس بھی وہ کہنے جی وہی نیب والا ہے اس لیے تو ان کو زمان قبل از افطاری ملی ہوئی ہے دیکھیں سامسا جب بھی انویسیگیشن ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہی ہوتی ہے ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے بغیر ریکارڈنگ کی انویسیگیشن نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے جو انویسیگیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اس کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم نے کہا اور یہ اس کا جواب ہے تاکہ اگر مدعی بعد میں بھاگ جاتا ہے ملدن تو کہیں نہ کہیں یہ ریکارڈ پیش گیا جاتا ہے ایک سو چوڑ دے بیان تو مکردہ نے ساگڑا ہاں لیکن خرل صاحب وہ ریکارڈنگ پہ ہوتی ہے اب جہاں تک بہاشی صاحب کی بات ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو جائے جیسے ساکیم نصار ہو چاہے نیب کورٹ ہو چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے ایف آئی اے ہو چاہے کوئی بھی کورٹ ہو چاہے ان کی پریس کانفرنس ہو انہوں نے ایک تقریر رکلی ہوگی تقریر نہیں ہو میرا کہا ہر جگہ پر پڑھ دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان سے اب خرل صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے یہ سارے سوالات جو ان سے پوچھے گئے اور جواب کیا ہے سوال گندم جواب چنا انہوں نے یہ کام کیا اتنی بچے تھے ایک کتابچہ جو ہے انہوں نے پیش کیا عدالت میں کہ میں نے یہ کام کیا مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا عدالت میں فارمس نہیں پوچھ رہی میں نے کوئی کپشن کیے کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں تو میں یہاں کہوں گے میں نے یہاں پہ پروگرام میں بیٹھ کے تو قوم کا اربو روپیاں بچایا میں نے اس سٹوری سے اتنا پچھایا اب مجھے بتائیں ان دو سوالوں کے سوال اس سوال سے کیا تالمیل ہے اس سوال وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تمہارے گھر کے خرچے اچھا ایک واہ شریف آدمی تمہیں یہ پروپٹیز بھی کر دیئی ہیں واقع شریف آدمی ہے بولے ہیں میں کال چھے پڑھتے ہیں سوال شروع ہو جاتے ہیں خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ایف اے ہی نہیں کہہ رہے ہیں اچھا ایک دوسرے کو پسا رہتے ہیں خود دی جسے انواز دی اسے انواز میں کیا کہ ایڈمیٹ کرنے کے پسا دیئے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں اونس ناپ دیتے تو اسے ہفا پڑھا رہا تھا وہ جو قومی اسمبلی میں تقریر کی وہ کہا جی یہ ہے وہ ذرائے ایسے گیا سکراب سے گئے گیا اور اسے بیانات تھے وہ دو اگرس انیس سو اٹھانوے کی لینڈ بیسی نائنٹی نائن والی کتاب سپریم لوگ تو لگی ہوئی تھی اللہ مدللہ نے مان لیا ورنہ دو ازار چھے میں کتری یہ وہ سارا فس کہنا ہے اب ساتھ میں سے اردو میں سامنے جناب ناظرین کیا اور چونکہ بہت بریق ہے ماجر سے میں کوشش کروں گا جلدی پڑھ لوں عرصہ میرے پاس ضرور ہوتا ساتھ میں سوال سے کیونکہ چھے پڑھ لیتے انگلیش میں آج عام پاکستانی احسار بندے کے لیے ساتھ میں جی حمزہ شباز جو ہے جلدی سے میں پڑھوں گا ہمزہ شباز رمضان شگر ملز کے سی او ہے تھے لیکن انہوں نے سلمان شباز کو ساری زمداری منتقل کر دی کیا آپ اسے متفق ہے شباز شریف جو حمزہ یا سلمان سے پوچھے مجھے ان کے ساتھ کوئی سروکار اس تیلے تو نہیں بیٹے پوری شاکر پڑھنے لگا جبکہ وہ خود مختاروں در داتا پوچھتا کہا نہیں سلمان شباز نہیں پوچھے بھائیوں کا بھی نہیں پتا وہ خود مختار تھے آٹھمہ سوال جی سلمان شباز ملک مقصور چپڑاسی اور سید احمطاہر نکوی جو مادل ٹون میں آپ کے بنگلے کی تعمیر کی نگرانی کرتے تھے کیوں دوزار ٹھارہ میں متدار اب مہارات سے مفرور ہو گئے کیا یہ سارے یہاں اس لیندین کی وضاحت کرنے میں نہیں ہونا چاہیے شباز شریف جواب ان سے پوچھیں وہ مفرور کیوں آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے تعمیر کی نگرانی جی ہو رہی تھی سوال نمبر نام مشتاق چینی والا کہتا ہے کہ ان کے خاتم صرف بیس پیس رقم چینی کی خوبیہ حمدن سے بیس عرب کہاں سے آئے یہ شریف خاندان سے پوچھیں آپ کیا کہتے ہیں شباز شریف جواب میں نے اپنی پوری زندگی میں مشتاق چینی والا سے آئے سری کیوں نہیں ملا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا دیس نمبر سوال جی آچھا دیس نمبر اچھا جی میں کہے دیس نمبر سوال ہے نا اور نمبر ٹین آرنزے بٹ چیئرمن بیوٹی فکیشن بیوٹی فکیشن کمیٹی گجرات آپ نے کیسے اور کیوں اور آپ کو دس ملیون روپے کو چیک دیئے جو ایک چپڑا سی گلزار خان برہوم کیا کوٹ میں جمع کرا دیئے گئے اچھا خوشکسمت ہے شباز شریف جواب مجھے 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 شباز شباز شریف جواب پتہ نہیں کوئی نکال لے بیچ میں پڑھ لینا ایسے آپ نے طرف بائس شباز شباز شریف نہیں اگلا سوال کہتے ہیں اگلا سوال کریں اچھا گیار ماں وہ پیسے جمع کرا رہا ہے ان کو ایک کروڑ روپے شباز شریف کو دے رہا ہے وہ شباز شریف کو ایک کروڑ روپے دے رہے ہیں جو جرال جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ ہے تو وہ ہونا تو چاہیے تھا کہ پارٹی پر میں جاتے انہوں نے اپنے ایک ملازم جو کہ مرہوم ہو گیا اس کے اکاونٹ اور پیسے مرہوم کے نکل بھی آئے مرہوم پیسے آکے نیل نکال بھی لیتا ہے آپ کو پتا ہے اور وہ بندہ جو گلتے سے چلے گئے تھے وہ مہنگتا بھی نہیں وہ بعد میں اس کے اکاونٹ سے یہ پیسے حمزہ اور سبحان آگے لیرنگ اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کیوں آگے شباز بھی کہتا ہے نواز بھی کہتا ہے نواز بھی پوچھے فرود فرد سے پوچھے آپ کو کیا بھئی نواز بھی کہتا ہے ساتھ سے زیادہ آمدوں تھے اس کے مطلب دوسروں کے نام پر تھے ایکچولی نہیں کہتے بیسیکلی اچھا بے نامی دار میرنگ بے نامی دار لیرنگ یہی کام کرتے ہیں یہی بھی فرادی ہے نو سربازی اور لیرنگ کرنا چھپانا اچھا جی پی آئی ایس پی وہی جو پلیٹیکل رسپوس پرنالٹی سے منسلک ایک اکاونٹ چپڑا سی ملک مقصود اور چودری شگر مل کے کھاتوں میں رکم ملتقل کار دی کیا یہ منی لانڈگ ہے شباش دی مجھے خبر نہیں تھی کہ شگر کے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے ایک باقی تو بڑی خبریں کتاب چلے لیتے ایک بار پھر مجھ سے یہ سوال پوچھنے میں کیا فائدہ ساتھ تھوڑا زیاد ڈانٹ اچھا اچھا ارانگی کی بات یہ ہے کہ نہ ان کو پتا کہ شگر میں کیا ہو رہا ہے نہ ان کو پتا کہ بیٹر کونس پڑا پڑا ہے نہ ان کو پتا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں نہ ان کو پتا کہ ان کے ملازمین کے کور میں پیسے کھان سے آ رہے ہیں اور یہ مزیری علاپ پتچیس ترم روپے گئی باتی مجھے مزیری علاپ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بکلہ نے سمجھا کر دے جائے کہ آپ نے کسی چیز کا نہیں کہنا پورا منصوبہ زبانی کیسر چال پڑتی یاگو بات کرتا ہے ایک دم سے کوٹ ٹائسو منصوبہ گیڑنے دنیا تھے فار فار ڈوکر صاحب کتی آکے دیکھیں شباز شریف صاحب کہا کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا وہ کیلو نے میرا خیالہ سکھایا کہ آپ کہہ دیں باقی دالتوں میں ہم سنبھال لیں گے آپ صرف جا کے آپ نے ہر سنبھال تا بڑا مزہ آتا ہے شباز شریف مجھے خبر نہیں تھی کہ آٹھ وہ کہتے ہیں بارمہ سوال آٹھ ایرہ ورپیس زیاد کے سپلٹ ڈپاڈ چھوٹے کاروبار فرضی جمع اندکان سے چپڑاسی اور کلرکوں خاتوں میں جمع کرائے گئے کیا یہ منی لانڈرنگ ہے شباز شریف جو آپ سنتے جائے ڈکٹیشن بھی ساست دے رہے ہیں ایسے اگلی علاقے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس بات سے اگار نہیں تھا کہ کاروبار میں کیا ہو رہا ہے تو اسی سوال کو دورانے کا کوئی فرم بڑا بڑا سکتی ڈانٹے اچھا ہو جیسے میٹنگ نہیں چیئر کر رہے تھے ایسے اگلی علاقے اچھا تیر ماہ ایسی پارٹیاں جو شگر کی کاروبار سے وہ بستا نہیں جیسے پٹرول پاپ اور سین کی سنتے جائے آئل اور دکانے ستیل فرنس تیپ اور دوا سازی کاروبار جولرز حکومتی سنتے جائے اور خود شرم امی چاہتے کہ ہمارے کونڈ میں کبھی گلتی سے نہیں پیسہ آیا شاید اللہ کرے کو کسی کے آجائے کلتی سے اور بندہ تو ٹکرا مارے گی بہنگ رجائے میرے پیسے کڑھو اچھا پرابٹی جوٹیاں اور کپڑے کی دکانے کوئی نہیں چھوڑا جی ٹائر شاپ پی سی ہو اور فوٹو سٹاپ سٹاپ سیکنوں ملی انہیں جمع کر آیا کہ آپ کو لگتا کہ منیل رکھ شباز ستی جام میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کاروباری سرکر میں واقف نہیں تھا مجھ سے عوامی منصوبہ پوچھیں بندہ پوچھیں تو آنے کو پرفار مس کو دوسری آپ نے کی سکتے پوچھیں جو کہ میں نگرانی کی لیکن ان اب سوالوں سے نہیں پوچھیں کیوں کہ ان تحقیقات پھڑکر لاکھ پہ نہیں ہوتے ایس طرح تقریب چلو ہوگی ایک سن لے مرکس سیاسی مختلف ملتقل کر دی کیا کہتے شباز شریف جو مجھے رمضان شگر ملوڈس کے امور سے کوئی لینہ دینا نہیں میرے بیٹے ازاد کسی سے بھی کاروبار سلمان شباز شریف کو آپ کی رہش گا نائنٹی جہاں پہ شباز نے بھی ہمزا بھی لکے اور چھوپ گئے اور نیاب کو جانے نے دیا گیا اور وان پہ تماشی لگے میں حصہ دار نگت پیکٹ کیوں ملوڈ دوسرے مقامات پر جو متقل کرنے میں مفرور سی تاہر نفکری کیا کرتا شباز شریف جواب آپ نے وزاعت کیا سالمان شباز تاہر نقی بلد نظام عدد مجھ پر نہیں میں اس